این اے ففٹی ون میں دلچسپ صورتحال شاہد خاکان عباسی کا اپنی جگہ بیٹے نادر خاکان کو الیکشن لڑانے کا فیصلہ نادر خاکان عباسی این اے ففٹی ون سے بطور آزاد امیدوار الیکشن میں حصہ لیں گے نادر خاکان عباسی آج اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے بات کرتے ہیں اویس کیا نہیں ہمارے سب موجود ہیں اب ایسے ایک بڑا ہم سوال تھا کہ شاہد خاکان عباسی کس پارٹی سے الیکشن لڑیں گے لیکن اب وہ الیکشن میں حصہ نہیں رہے رہے اور اپنے بیٹے کو آزاد حیثیت میں لڑانے کا فیصلہ کیا ہے دیکھیں جو عام انتخابات ہیں آٹھ سریک ہے اس میں این اے ففٹی ون جو کہ مری راول پنڈی کا جو حرصہ ہے اس میں کوہری سپیان کا ہوتا جو آتا ہے اس پر سب سے پہلے جو ہے وہ بات یہ بھی چلی تھی کہ مریم نواز اور نواز شریف خود جو ہے شاہد خاکان عباسی کی جگہ جو ہے وہ کانٹسٹ کریں گے لیکن تا حال ابھی تک نون لیگ یہاں پر جو ہے کوئی کینڈیڈیٹ کا فیصلہ نہیں کر سکی اور شاہد خاکان عباسی سے سب کی نظریں تھی اب ان کا جو ہے اپنے سابزادے نادر خاکان کو جو ہے وہ الیکشن کے میدان مطارنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے اور نادر خاکان جو ہیں وہ آج اپنے کازاتے نام جدگی جو ہے وہ جمع کروائیں گے گو کہ وہ آکسفورٹ اور جو ہے یوکر گیجویٹ ہیں اور پڑے لکھے ہیں اور شاہد خاکان عباسی چونکہ ان پر بہت زیادہ دباؤ تھا کہ وہ کس کو سپورٹ کریں گے اور بہت سے ان کے ایسے لوگ بھی سامنے آئے تھے جو کہ دعویدار تھے کہ ہم شاہد خاکان عباسی کے دھڑک کی ہمیں سپورٹ حاصل ہے تو یہ تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے خاکان اب فیملی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب نادر خاکان کو جو ہے وہ میدان مطارنے گے اور وہ کسی پارٹی کا نہیں سپورٹ بلکہ وہ ایک آزاد امیدوار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں تو یہ کی بھی طور پر ایک ٹاپ ٹائم ملے گا جو نون ملی کا کسی ریٹ سامنے آئے گا اور نادر خاکان آپ دیکھتے ہیں عباس صاحب کا بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے